اللہ اکبر اللہ اکبر خطبہ جمع صدق اللہ العظیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السیدنا محمد قابل احترام دوستو اور میرے بزرگو اس جہان کا مالک اللہ ہے اور یہاں اللہ ہی کی چلتی ہے کیونکہ جو جس پروڈکٹ کا منفیکچرر ہوتا ہے وہاں اسی کی بات چلتی ہے کیونکہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے ہر بنے ہوئے نے ختم ہونا ہے ایک دن ایک رہنے والی ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے اور مالک ہے وہ قدرت والا ہے وہ طاقت والا ہے وہ قدرت والا ہے وہ طاقت والا ہے وہ بے بس نہیں ہے وہ مجبور نہیں ہے جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے اس بات کو یہ بات تا چھوٹی سی ہے یہ بات سمجھ لینا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے یہ بات ہم کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں رہے اگر یہ سمجھ رہے ہوتے اگر یہ بات سمجھ رہے ہوتے تو پھر یہ بھی ہو سکتا تھا ایک آدمی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے مگر میں اللہ کی بات نہیں مانتا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ تو پوسیبل نہیں نہیں اللہ تعالی نے ہمارا ایک نظام بنایا ہے کہ ہمارے اندر بار 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 جو بات کان کے ذریعے سے پڑتی ہے جو بات کان کے ذریعے سے پڑتی ہے وہ اندر دل میں اترتی رہتی ہے ہمارے کان میں آپ خود اپنے ایمان سے بتائیں آج آپ تشریف لائے ہیں جو میں یہاں پڑھنے آتے ہیں لوگ تو آپ یہ بتائیں کہ پورے ہفتے میں کتنی دفعہ یہ بات سنی آپ نے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے زلیل اللہ کرتے ہیں کامیابی اللہ کی ہاتھ میں ہے ناکام اللہ کرتے ہیں بیماری تندرستی کا مالک اللہ ہے کتنے پہ سنی یہ بات اب ہفتے میں بڑی مشکل سے یہاں آ کے اگر دس منٹ پندرہ منٹ بات سن لی تو باقی جو پورا ہفتہ کان میں جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے کل میں ایک جگہ پہ یہاں پہ گیا ہمارے یہاں مول مول ون ایک جگہ ہے تو وہاں اس کے کسی سے ملنے کے لیے گیا تو وہ تو وہ کہنے لگے کہ مالکان سے دوست جاننے پہچان تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کھانا کھا لے میں نے کہا نہیں کھانا تو اس وقت نہیں کھانا گا نہیں کھا لیں ہم نے نیرا ریسٹورنٹ بنائے چیک تو کریں ہمارا ریسٹورنٹ تو چیک کریں چھو چیک کرتے ریسٹورنٹ آپ تو اسے ریسٹورنٹ میں لے گئے اپنے ریسٹورنٹ ریجے بہت بنائے تو ریسٹورنٹ میں خیر ہو میں اور وہ لڑکے تین چار جو تھے وہ بیٹھے ذات تو جو لوگ آ رہے تھے وہاں جو عورتیں مرد لڑکیاں لڑکے آ رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں کہا یہ تمہارے ریسٹورنٹ میں اسی طرح کی لڑکیاں آتی جاتی ہیں انہوں نے کہا اس طرح کی لڑکیاں سے کیا مراد آپ کی میں کہا یہ جو لباس لڑکیاں پہن کے یہاں آ رہی ہیں یہ ایسی ہی آتی ہیں یہاں ایسی ہی آتی ہیں انہوں نے کہا یہاں ایسی آتی کیا مطلب ہوا ہر جگہ ایسی ہی ہے اچھا میں گئے ہم لوگ چونکہ نہیں آتے تمہیں پتہ نہیں کہ اتنے ہم لوگ ماشاءاللہ ایڈوانس ہو گئے ہیں کہیں جی آتا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بہتا بڑا ایڈوانس ہو گئے ہم اب وہ بچیاں آ رہی تھی دیکھ رہا تھا میں لڑکے لڑکیاں آ رہے تھے تو لیکن ان کو دیکھ کے مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ان کا کوئی فالٹ نہیں ہے ان کا کوئی قصور نہیں وہ بچیاں ہیں ان کو پتہ انہوں نے جو سن رہی ہے صبح سے رہ کے شام تک جو کان میں پڑھ رہا ہے وہ جسم سے نکل رہا ہے باہر ان بچےوں کے کان میں کوئی ڈالے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو وہ حالانکہ ہمارا اللہ کا شکر ہے میں کسی بات سے نا امید نہیں ہوں ہمارا جو نیا نیا ٹیلنٹ ہے نیا جو طبقہ ہے جو ینگ جنریشن ہے بڑی ٹیلنٹیڈ ہے اللہ کا فضل ہے بڑی ٹیلنٹیڈ ہے میں بچیوں سے بات کرتا ہوں اسے لڑکیاں سوٹی سوٹی ستارہ ستارہ جس بچی سے بات کرتا ہوں وہ فوراں کہتے ہیں کہ جی انکل ایسے ٹھیک ہے رہے ہیں آپ ایسے کریں گے بچوں سے بات کرتے ہیں فوراں سمجھ لیتے ہیں بات مگر کچھ سمجھا ہی نہیں رہا وہ دیکھ کان میں ایک بات بڑھ رہی ہے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ اے ہے کامیابی کی چیز پریزنٹیبل بڑھتا ہے پریزنٹیبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے نمونہ ہیں میں کل میں ان بچیوں کو دیکھ کے تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نیا نیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین عذاب کا کام شروع کیا نا شروع شروع میں تو بڑی تکلیفیں تھی ظاہر ہے وہ تو آپ لوگوں نے سنی ہے کتنی تکلیفیں کہ لوگ کچھ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے وہی جو لوگ جو صادق امین کہتے تھے وہی جو لوگ انہیں فیصلے کرواتے تھے وہ اکدم سب خلافی ہو گئے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں دعوت دے رہے تھے تو لوگوں نے بہت تنگ کیا کسی نے موں پہ مٹی پھینک دی کسی نے موں پہ تھوک دیا کسی نے کچھ بہت تکلیف دی اور آپ کا چیرہ انور اور چیرہ مبارک پہ مٹی مٹی دوپہر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئی انہوں نے دکھا میرے والد صاحب کہ یہ کیا تو جلدی سے وہ پانی کا گٹورہ لے کیا ہی اور آگے پانی سے موں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ مبارک دھولانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابھی نیا نیا تھا پردے وردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا آپ علیہ السلام نے سب سے پہلی جو بات اس اتنی پریشانی اور تکلیف اور گرمی اور سب پریشانی میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بات کہی کہ بیٹا اپنے سینے پہ چادر دے اپنا سینہ ڈھک لو یعنی اس دن اللہ کے پردہ نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا کہ عورت نے کیا کرنا ہے عورت کا سینہ ڈھکا رہا ہے یہ کانون شروع دن سے پہل بن گیا اب چونکہ کوئی بات بتائی نہیں رہا ہی والی کہ بھی یہ کوئی چیز ہے کوئی چادر کوئی دپٹہ کوئی چیز ہے چونکہ کوئی بتا نہیں رہا تو جو بچیاں دیکھ رہی ہیں وہ کر رہی ہیں ان کا کیا فالٹ ہے کوئی اگر ان کو بتاتا تو نہ کرتی کل میں ایک فوتکی پہ کیا ہوا تھا کسی کا انتقال ہو گیا فیصلہ بات جب وہ دفن کر لیا وہ ایک بزرگ سا انتقال ہو گیا وہ سو ایک سو ایک سال کے ہو کے مرے تو کل میں نے وہاں بات کی میں نے کہا جی یہ تو ایک سو ایک سال کے ہو کے مرے ہیں اگر یہ ایک لاکھ سال کے ہو کے بھی مرتے تو مر ہی جانا تھا مرنا تو تھا ہی اس سے نہیں بچ سکتے تو اندر چلے گئے انہوں نے کہا جی آئیں چائے چائے پیلیں اندر وہ چوکے جاننے والے تھے کچھ وہاں مستورات بھی بیٹھے تھی بچیاں بیٹھے تھی چوٹی بچیاں بھی تھی بڑے لوگ دوست پر چائے بھائی پینے لگے تو وہ بچیاں سوال کرنے لگے اب جب سے یہ اللہ ان کو جزا دے جب سے انہوں نے یہ میسیز ٹی وی انہوں نے ریکارڈنگ شروع کیا تو لوگ کافی اب اس میں چلتا رہتا ہے جو کہ تو لوگ پہنچانے لگے تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے کلپس دیکھتے ہیں آپ کی ریکارڈنگز دیکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے ہمیں تو ہم کچھ سوال کرنا ہے سوال کر لیں کرو بیٹا سوال کرو تو وہ سوال کرنے لگی تو ان کے والے صاحب اور والا بھی ساتھ بیٹھی دی تو ان کے والے صاحب کہنے لگے ہماری کیا ذمہ داری ہے میں نے کہا جی آپ کی ذمہ داری ان کو کھانا کھلانا نہیں ہے کہ ان کے لئے کما کے لائے کھانا کھلیں آپ کی ذمہ داری قرآن نے بتائی ہے یا ایوہ اللہ زین آمنو کو انفسکم و اہلیکم نارا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ان کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ تمہارے ذمہ ہیں اب میں نے اسے کہا کہ آپ بتائیں کہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے ان بچیوں کو آپ نے کیا پلان کیا کیا سکھایا ہے آپ نے کہا یہ پٹھیک ہے میں ان کو بڑا اچھا پڑھایا ہے بڑا اچھا سکھایا ہے بڑے مہنگے سکول میں پڑھایا مہنگے کالج میں پڑھا دیا انڈسٹری مہنگے میں پڑھا دیا لمز میں پڑھا دیا ہم فارق ہو گئے آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کر کے یہ بچے بچیاں کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں سکسٹی پرسنٹ کے قریب عورتیں ہیں سکسٹی پرسنٹ لیڈیز ہیں گرلز فارٹی پرسنٹ مرد ہیں تو کل مجھے اس لڑکے نے کہا ریسٹورنٹ والے لڑکے نے اس نے بڑی زبردست بات کی تو میں اس بات سے میں ساری رات سے پریشان ہوئی یقین کریں اس نے مجھ سے کہا میں رات کو بھی اٹھا اٹھا آنکھ پر ہی کھنی میرے دل میں وہی بات آ رہی تھی اس نے مجھے کہا کہ نہیں بھائی بات سنیں ہم سے تو آپ بات کر لیتے ہیں ہم سے تو آپ بات کر لیتے ہیں ہم کسی نے کسی درجہ میں بات سن لیتے ہیں لڑکیوں سے کون کر رہا ہے بات یہ بتائیں آپ میں سے کون کرتا ہے لڑکیوں سے آپ کرتے ہیں لڑکیوں سے بات مجھے کہے لگا آپ کرتے ہیں میں چھپ کر گیا انہوں نے بتائیں کرتے ہیں میں کہا نہیں تو انہوں نے کہا 60% اب آدھیں کون کرتا ہے ان سے بات وہ بچیوں بچیوں بچی بات ہی نہیں سن رہی تو کیا کرے گی وہ انہوں نے کہا آپ تو مولی صاحب ہیں آپ تو نیک آدمی ہیں آپ تو لڑکیوں سے بات نہیں کرتے تو ان سے کرے گا کون 60% دے وہ بچیوں جو دیکھ رہی ہیں وہ کری جا رہی ہیں وہ تو ٹی وی پہ دیکھ رہی ہیں کہ انڈیا کی فلمیں لگ رہی ہیں ایسا شادی ایسی ہوتی چاہیے میڈیا نے کافی کام کر دیا ہے میڈیا نے کافی کام کر دیا ہے پرسوں کو کل پرسوں کی بات ہے کہ خبریں دیکھ رہا تھا بیٹھا وہ خبریں دیکھ رہا تھا اس میں وہ دکھا رہے تھے کہ شہباز کلندر کا ارس ہو رہا ہے تو اس میں وہ شہباز کلندر کہ اس پہ کیا دکھا رہے تھے کہ جی وہاں تمال ڈال رہی ہیں عورتیں کچھ عورتیاں سے گئی بھی ہیں کچھ مختلف علاقوں سے پہنچیئے وہاں جو تمال ڈال رہی ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے وہ دکھایا کہ کسی زمانے کی فلم تھی اس میں فردوس سے ایک اداکارہ ہوتی تھی ہماری نوجوانی کی وہ اداکارہ تھی وہ بھی تمال ڈال رہی ہے شاہباز کلندر کے مزار پہ تو انہوں نے کہا جی یہ یہ روایت ہے ہماری شاہباز کلندر کے مزار پہ ظاہرین دور دور سے آئے ہوئے ہیں ننگے پاؤں اور تمالے ڈال رہے ہیں اور یہ دین یہ دین ہے ہائے 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 میرے دوستوں میرے بھائیوں میں وہ دیکھ دیکھ تو میں نہیں لیا پھر جو میرے میرے اندر چلنا شروع ہوا ہے اب بھی پجھے میں نے آپ کو سنایا تو اب بھی مجھے اس کی مجھے ٹیس سی اٹھی ہے یقین کلندر یہ کیا ہو گیا ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنے لوگ وہاں اخباروں میں پڑھ رہے ہیں لوگ مر گئے گرمی سے لوگ مر گئے شاہباز کلندر کے مزار پہ ظاہرین ملنگنیاں ملنگ مر گئے اس امید پہ کہ جنت میں چلے جائیں گے کمال ہو گیا یعنی حد ہی ہو گئی کیونکہ یہ ایسا کوئی بتاتا نہیں بھئی یہ تمال کس نے ڈالی ہے ہمارے نبی نے تمال سکھائی صحابہ نے تمالیں ڈالی ہمارے نبی نے اپنی مستورات کو تمالیں سکھائی تھی یہ کم سے لائے تمالیں یہ تو ہندو کا تھا یہ تو ہندو کا تھا ظالموں یہ کیا کیا اب میں دیکھتا ہے میں بچپن میں فلمیں دیکھتا تھے تو فلموں میں کیا ہوتا تھا فلموں میں ہوتا تھا کہ ہیرو پہ کوئی کیس بن گیا اس کو فانسی ہو گئی ہیرو کو فانسی ہو گئی اب ہیرو کو فانسی اب جو اس کی ہیروین ہے اس نے فانسی سے اس کو بری کرنے تھا کیا کرنا اس نے وہ ننگے پیر کسی مزار پہ گئی وہاں سے گھر سے ناچتی ہو گئی جا کے وہاں تمال ڈال لی اس نے کہ حضرت آپ کے دربار پر تمال ڈالنے آئے ہیں آپ قدرت والے ہیں آپ کے دربار پر ننگے پاؤں آئے ہیں آپ کر دیں اب وہ ادھر تمال ڈال رہی ہے ہی روئی اور ادھر گھڑیاں رک گئی ہیں ادھر کوئی فانسی پہ لے جا رہا ہے گھڑیاں رک گئی ہیں وہ تمال تمال ہو رہی ہے اس کی گھڑیاں رک گئی فانسی کینسل ہوگی ہوں نے کہا حضرت نے کر دیا یار کوئی جہالت کی کوئی حد ہوتی ہے کوئی حد ہے ہر چیز کی کوئی حد ہے یہ کیا ہوگا میرے دوستو یہ جب کوئی نہیں سنے گا بات کسی کی جب کان میں بات صحیح نہیں پڑے گی پھر یہ ہوگا آج بھی میڈیا پہ وہی بات چل رہی ہے کہ شہباز کلندر کا ارس ہو رہا ہے اور پتمالے ڈل رہی ہیں لوگ کہاں کہاں سے اور تیجاری اعتماد ڈالنے اور وہ میڈیا پہ اس کو بڑے عزت سے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہو رہا ہے کام آج سے کافی کافی سال پہلے کی بات ہے کہ کوئی مخل اللہ جھوٹ نہ بلائے تو کوئی بیس سال تو ہو گئے ہوں گے اس بات میں اور ہمارے ایک ستھی ہیں وہ ہمارے آ رہے تھے وہاں ائرپورٹ پہ کسی کو لینے کیلئے گئے ہم لوگ کو ہمارے مہمان آ رہے تھے باہر سے تو تو اب جب ہم ائرپورٹ پہ کھڑے تھے تو ائرپورٹ اندر سے جو لوگ اترے جو لوگ اترے تو ایک کوئی اورنج کلر کے کچھ نباس پہنے تھے لوگوں نے کوئی پیر صاحب ٹائپ آ رہے تھے تو ان کے گرد کافی سارے پچیس تیس لوگ تھے جو ہو ہو کرتے سواسط ایسے تمالیں ڈالتے آ رہے تھے اور ائرپورٹ پہ آ رہے تھے اندر سے نکلے ائرپورٹ سے تمالیں ڈال رہے ہیں تو اتنی دیر میں اندر سے امران خان صاحب بھی آئی وہ ادر سے آ رہے ہیں وہ بھی اسی فلائٹ میں کہیں سے آئے تھے ہم دونوں بار کھڑے تھے تو خان صاحب نے آگے ہمیں کہا یہ تمہارے لوگ یہ ہیں مجھے آج بھی کیا میں نے کہا خان صاحب خدا کے لئے ہم ایسے نہیں ہیں انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو ان کو سمجھاؤ تم میں نے کہا جی میں نے ان کو کہا خان صاحب آپ کا بھی تو ذمہ ہے آپ سمجھیں میں کہا اکیلے تھکا لیا آپ کا نہیں سنتے نہیں بات گئی کہ چلے تو میرے دوستو میں اصل میں آپ سے یہ ساری رونا اس لئے رو رہا ہوں کہ خدا کے لئے کچھ تو ذمہ داری ہے ہماری یار ہم مسلمان ہیں ہمارے ذمہ بھی تو کوئی بات ہے کہ نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے میں دنیا میں صرف کھانے کمانے کے لئے ہوں یا اتراز کرنے کے لئے ہوں کہ دیکھو جی یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کیا کرنا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں مجھے کھانے کمانے سے فرصت ہی نہیں میں اس کام میں لگا ہوں میرے دوستو جو میری ذمہ ہی نہیں ہے کل میں نے ایک آدمی سے کہا میں نے کہا تو یاد رکھو کہتا ہے جی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں جماعت میں تین دن لگاؤ تو میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے میں نے کہا اس لئے نہیں ہے اس لئے نہیں ہے کہ جب ہم نے اللہ کی بتائی ہوئی زندگی کو ٹھکرا دیا اللہ کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانا پھر اللہ تعالی نے ہمیں کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو یہ کرنا چاہتے ہو کمانے چاہتے ہو جو جاؤ کماؤ اب تمہیں کمانے سے فرصت ہی نہیں ملے گی جاؤ کرو مجھے صبح سے لے کے شام تک ایک ہی کام کرو تمہاری پوری نہیں پڑے گی کبھی کیونکہ اللہ قرآن اللہ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں اپنے نبی سے اللہ کہہ رہے ہیں حدیثِ قدسی بتا رہا ہوں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ انہیں بتائیے ان کو کہو کہ اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لئے فارغ ہو جاؤ تو میری عبادت کے لئے فارغ ہو جاؤ یہ نہیں کہا کہ میں تنبوں میں عبادت کے لئے فارغ کرتا ہوں یہ نہیں کہا نہیں تم ہو جاؤ، تو کیا کروں گا تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا تجھے غنی کر دوں گا اور تیرا فقر ختم کردوں گا تو فقیر نہیں رہے گا پھر تو غنی بن جائے گا اور اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا تو کیا ہوگا پھر میں تجھے تیرے کام میں اتنا دوڑاؤں گا اتنا دوڑاؤں گا اتنا تھکاؤں گا اتنا تھکاؤں گا کہ تُو کر 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 کے تھک جائے گا اور تیرا سینہ غنی نہیں کروں گا تجھے فقیر ہی رکھوں گا فقیر ہی رہے گا میں نے اسے کہا میں اٹھارہ گھنٹے کام کرتا تھا اٹھارہ گھنٹے مجھے کسی نے آگا کہ جماعت میں تین دن لگائے تو میں نے کہا کہ مول بھی پاگل ہیں ان کو اور کوئی کام نہیں بے لے میں نے کہا کہ آپ فارغ ہیں آپ لگائیں تین دن میرے پاس تو گھنٹا نہیں ہے میری بی 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 کے لیے وقت نہیں تو آپ کے رہے تین دن لگاؤ آپ کو بڑی باتیں آتے ہیں فارغ ہیں پھر کام کوئی نہیں آپ وہ تبلیغ والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہتے رہے کہ چلو جی ہماری تدرخواستی ہے کہ بھی لگا کے دیکھیں اللہ نے فضل فرمایا ایک دن چلے گئے جب چلے گئے دس دن لگانے کے لئے گیا میں تو میری اللہ تعالیٰ نے ایسے آنکھ کھول دی مارچ نائنٹی تھری میں گیا تھا تو میں دس دن میں میری اللہ نے آنکھ کھول دی کہ مجھ تو کامی تنیا میں کوئی نہیں میں تو فارغ تھا یہ میں نے کیا کیا پھر اللہ نے جب میں نے آہستہ آہستہ اس میں جب بڑھنا شروع کیا اور وقت لگایا اور وقت لگایا تو اللہ نے میرے دنیا سے فارغ ہی کر دیا مجھے کوئی کام ہی نہیں دنیا میں خدا کی قسم میرے کام اللہ پاک ایسے سلوٹر میں کر دیتا ہے میں ایسے بیٹھا بیٹھے کار آور کر لیتا ہوں اللہ دکھا رہے اللہ دکھاتے ہیں کہ تم میرے دین ہیں ان تنصر اللہ ینصر کم ویو سب بیت اقدام کم تم ہمارے دین کی مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے اور کیا کریں گے تمہارے قدم جمع دیں گے تمہارے قدم جمع دیں گے اور جس کے قدم اللہ جمع دیں گے اسے کونوں کھڑے گا میرے دوستو اور میرے بھائیو خدا کے لیے اس کو سوچو اس بات کو میرے گھر میں میری بچیاں کہاں جاتی ہیں کیا کر رہی ہیں میرے بچے کہاں جا رہے ہیں کن سکولوں میں پڑھ رہے ہیں کیا ہو رہی ہے کون ذمہ دار ہے اس کا کون ہے بتائیں میں نہیں ہوں تو کون ہے کوئی ایڈیوکیشن نے سارا کام کر دیا جو کام صدیوں میں نہیں ہوا تھا وہ چند سالوں میں ہو گیا اور اس کا سارا عجر جناب پرویز مشرف کو جا رہا ہے مجھے اس کی بات یاد ہے اللہ اسے ہدایت دے کسی نے اس کو کہا تھا کہ یہ لڑکیاں نکرے پہن کے بھاگتی ہیں تو اس نے کہا تھا آنکھیں بند کر لو ان کو بھاگنے دو تم آنکھیں بند کرو ہماری کوئی ذمہ داری ہے ہم اللہ کے بندے ہیں ہمارے کوئی ذمہ کام ہے میں یہاں کسی کام سے آیا ہوں اللہ نے مجھے کام سے بھیجا ہے اور مجھے ان قریب میں نے چلے جانا ہوں یہاں سے لمبا نہیں ہے ان قریب جانے والا ہوں پوسر جائے گا بتا کہاں گئے تھی کیا کر کیا ہے تمہیں ہم نے کام دے کے بھیجا تھا ہمارا اس تھوڑی سی زندگی پہ جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہی کوئی تماشا نہیں ہو رہا یہاں وہ کہیں بڑے خوش اللہ کا شکر ہے بھئی بس رزکی حلال کمارے ہیں جناب اور پیسے آئی جا رہے ہیں مزے کر رہے ہیں جناب زندگی کے وہ تیرے ذمہ کوئی کام تھا تو مزے کر رہے ہیں یہ مزے کرنے کے جگہ ہی نہیں یہ تو محنت کی جگہ ہے مزہ تو جنت میں کر رہے ہیں یہاں کہاں مزہ آ گیا یا مزہ ہے ہی نہیں مزہ تو جنت میں میرے دوست اور تھوڑی سی محنت ہے میرے بھائی کوئی بہت جانتا ہے محنت نہیں تھوڑا سا ریلائیس کرنا ہے اپنے آپ تھوڑا سا سوچنا ہے کہ مجھے کوئی کام کرنا ہے یا مجھے کوئی کام سے آیا مجھے لوگوں کو بتانی ہے یہ بات کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی ساری بات سمجھا دی میں نے پیشلی دفعہ بتائی تھی حدیث وہ کہ صدقہ کیا کرو آپ نے فرمایت صدقہ کیا کرو تو ایک آدمی نے کہا جی صدقہ کیسے کریں جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ صدقہ کہاں سے کریں تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا نہیں صدقہ پھر بھی کرو میں نے کہا جی کیسے کریں ہے ہی نہیں آپ نے فرمایت جاؤں مزدوری کرو کوئی کام کرو سارا دن مزدوری کر کے آو کچھ جو پیسے ملے کچھ گھر والوں کو دو کچھ صدقہ کرو تو ایک آدمی نے کہا جی جو یہ بھی نہ کرسکے جو مزدوری بھی نہ کرسکے وہ کیا کرے آپ نے فرمایا جو مزدوری نہ کرسکے وہ بھی صدقہ دے انہوں نے کہا جی کیسے کہا کسی کو خیر کی بات بتا دو کسی کو خیر کی بات بتا دو کسی بری بات سے منع کر دو یہ بھی صدقہ ہے ایک نے کہا جی وہ بھی نہ کرسکے تو کیا کرے قربان جاؤں پوچھنے والوں کے بھی بتانے والوں کے بھی یعنی ہر وہ بات پوچھ دی جو قیامت تک کوئی پوچھ رکھتا تھا یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کریں آپ نے اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دوسروں کے بارے میں برا نہ سوچا کرو یہ بھی صدقہ ہے ساری بات تو کھول کے بتا دی ہیں تو میرے یہاں پہ جو بات میں آکے کرتا ہوں تو میری بات کرنے کا آپ لوگوں سے مقصد یہ ہوتا ہے میرے دوستوں میں کوئی خطیب تو ہوں نہیں میں تو عامی آدمی ہوں لیکن آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ ہم کچھ کرنے والے بنیں یار ہر آدمی قیمتی ہے خدا کی قسم ہر بچی ہر بچہ قیمتی ہے ہماری نئی جنریشن بڑی قیمتی ہے ان کا ساتھ نہ چھوڑو ان کو دنیا کے حوالے نہ کرو کہ کالیج بھیج کے فارغ ہوگئے ایسا نہ کرو نہ کرو ایسا یہ سب فراڈ ہے یقین کریں یہ سب فراڈ ہے پہلے دو سال میں بی اے ہوتا تھا کہ دو سال میں بی اے پڑھ کے بہترین پڑھ لیا اب چار سال میں بی اے ہو رہا ہے کیا ہوا کیا ہو گیا چار سال میں فیسے دو مال کماؤ مال کمانے کا ذریعہ ہے یہ تعلیمیں جھوٹ ہیں جو میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو تعلیم والے میں میں کہہ رہا ہوں یہ بات یہ فراڈ ہے فراڈ جو تعلیم سیکھ کے جو سکول کالیج جا کے جو یونیورسٹری جا کے بچہ بدماش بن رہا ہے یہ کیا لارہا ہے وہاں سے لڑکیاں لڑکے چھوڑ دیئے بس چلو جناب آؤ فیسیں دو اور کرو ایاشی آپ خود سوچو جب آپ انیس سال کے تھے اٹھارہ سال کے تھے کیا جزبات تھے آپ کے اٹھارہ سال کا لڑکا اٹھارہ سال کی لڑکی کو ساتھ بٹھا دیا ہے اس میں سے خیار نکل گئی کیا ہو گیا ہمیں پاگل ہو گئی ہم اس میں سے خیار نکل سکتی ہے وہ گئے نہیں جی ازادی ہے یہ اور یہ ازادی جنہوں نے جن کی لائے ہو وہ پریشان ہے اس آزادی سے کوئی رحم کرو سارا کچھ پیسے پہ نہ لگاؤ سارا میڈیا پیسے کے چکر میں پیسہ کمارا ہے پیسہ آرہا جی ریٹنگ ہو رہی ہے وہ ریٹنگ کے چکر میں جو مرضی دکھائے جا رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں کہ اس سے کوئی قوم بگڑ رہی ہے پیسے آرہے ہیں ریٹنگ ہو رہی ہے یہ پروڑام کی ریٹنگ ہائی چلے گی کتنے چینل کیا دکھا رہے ہیں ایک صحافی نے مجھے وٹس اپ کیا یہ چل رہا ہے ہمارے ٹی وی پہ دیکھنے درہا پاکستان ٹی وی پہ چل رہا ہے پاکستان چینل پہ چل رہا ہے یہ پروڑ چینل ہے پیمرا کا یہ پیمرا کا اپروڑ چینل ہے میں نے پیمرا کے چیئرمن سے جا کے بات کی میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے وہ پیمرا کے چیئرمن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات کیوں وہ سنی نہیں رہے بات میں نے کہا تم نہ سنو تم نہ سنو کل قیامت کو تم اللہ سے کہہ دوں گا یا اللہ میں نے تو جا کے اس کے پاس کیا تھا کہنے کے لئے تم کمال ہو پیسے یہ جو تم کر رہے ہو یہ تمہاری تمہاری اپنے گھر میں بھی آئے گا یاد رکھنا بچ ہوگی نہیں تم اس سے یا نہیں کہ تم فارق ہوگے یہ لوگوں کے بچے بچیاں خراب ہو رہے ہیں تم ٹھیک رہو گے ایسا نہیں ہوگا جو باہر آگ لگی ہے یہ اس کو کرنا بجھایا تو میرے گھر میں آئے گی یہ جتلمردی نیک ہو کے بیٹھوں میں کہ میں تو اپنے گھر میں بیٹھوں نیک ہو کے میں تو اپنی نمازیں پڑھ رہا ہوں اپنے عبادات کر رہا ہوں اور اگر میں نے اس آگ کو نہ بجھائے میرے گھر میں آئے گی انتظار کرو میرے دوستو بہرحال میں کیونکہ کل میں نے ایسا ایک جگہ میں دیکھ کے ہیں اس سے طبیعت پر بہت زیادہ اس کا بوجھ ہے کہ اگلی جنڈیشن کا بنے گا کیا اگر اس کو نہ سنبھالا تھا یہ ساٹھ فیصد بچیاں ان کو کون سمجھائے گا وہ تو مجھے لڑکے اس لڑکے نے کہا جو لڑکا خود دیندار نہیں ہے ایسی بچارہ کچھ بھی عام وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی جن آپ یہ بتائیں ان کی لڑکیوں سے کون بات کرتا ہے تو میں اس کی بات سوچنے نے کہا یہ صحیح تو کہہ رہا ہے یہ بچیاں اتنی پھر رہی ہیں ان کو بچاریوں کون بتاتا ہے یہ بات آپ تو چلو اتنے لوگ جمعہ پڑھنے آگے کچھ نہ کچھ کام میں بات پڑ گئی تو ان کو کون بتائے گا یہ رمضان آ رہا ہے میرے دوستو اس رمضان میں ارادہ کرو اس بات کا کہ ہم نے اس رمضان میں ایسی میند کرنی ہے ایسی میند کرنی ہے کہ اللہ سب کا رخ اپنی ذات کی طرف موڑ دے پاں پڑ جو لوگوں کے اپنے گھروں میں بچیوں کو سمجھاؤ اپنے گھروں میں بچوں کو سمجھاؤ خود سمجھو ان کو سمجھاؤ کہ خدا کے لئے یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے ہم نے چلے جانا یہاں سے اوہے قبر میں جا کے اگر ناکام ہو گئے تو کیا بنے گا کیونکہ جو قبر میں جا کے لیٹے گا میری بہنوں اور بھائیوں جو قبر میں جا کے لیٹے گا اگر اس نے قبر میں جا کے یہ کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا پالنے والا کون تھا مجھے نہیں پتا میں کس کے طریقے میں زندگی گزار کے آیا ہوں جس نے حضور کے بارے میں کہہ دیا کہ میں حضور کو نہیں جانتا یہ کون ہیں اس سے ایک ایسا مسئلہ شروع ہونے والا جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ دو دن کے لئے چلو تین دن مٹھی کو جائے گا ہم نے آخرت کو سمجھا ایسے کیسے کس نے دو تھپر تھپر مارکت کرنا چلو چلو جب مٹھی ہی گئے تم بڑے شرارتی سے چلو چھوڑو بات ختم ہوگی بات کومیڈی کے طور پر لے رہے ہیں کومیڈی کے طور پر یہ کوئی بات نہیں اللہ کے نبی ساری ساری رات رو رہے ہیں کیوں تمہیں نہیں پتا کیا ہونے والا ہے نہ کرو نہ کرو حضور نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تمہاری اور میری مثال ایسی ہے جیسے آگ اور پروانے کی جیسے پروانے آگ کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں جل جائیں گے آپ نے فرمایا کہ تم میرے سامنے تم میرے سامنے جہنم کی آگ کی طرف بھاگ رہے ہو اور میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے کھیچ رہا ہوں اور تم میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہو ہٹی نہیں رہے کچھ خیال کریں کچھ خیال کریں اپنی ذمہ داری دیکھیں یہ رمضان آنے والا ہے اس میں میری گزارش ہے کہ رمضان کے بارے میں اللہ دل نرم کر دیتا ہے لوگوں کے اللہ رحمت ناظر کرتے ہیں شیطان بھائی بھی بند ہو جاتے ہیں آسانی ہو جاتی ہے ذرا تو اس میں اگر محنت کر لیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس رمضان میں اگر اللہ سے ہم مانگ لے ہم محنت کر کے اللہ سے کہیں یا اللہ بدل دے اب اس امت کو رحم کر دے اس پر چھوڑ دیں یار ایک پیسے کو چھوڑ دیں اب پیسے یہ کھانا کمانے کی فکر چھوڑ دیں خدا کے لئے دین کی فکر کر لیں خدا کی قصے میں کھانا کمانا گھر میں پہنچا کرے گا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پہ نہ اترا اترا کہ بتاؤ کہ ہم نے اتنی بڑی کمپنی کھول لیا اور یہ کر لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا پیسے نصیبوں سے جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا نمزان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب نہیں ہو جاؤ بھی قریب نہیں ہو جاؤ یہ لوگ قریب کی ہو گئے آپ ممبر پر چڑے آپ نے پہلے ممبر پر پاؤں رکھا آپ نے فرمایا آمین دوسرے پر رکھا فرمایا آمین دوسرے پر رکھا فرمایا آمین تو نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے عجیب دیکھا آپ نے تین سٹپ پہ آمین آمین کہا یہ کیا تھا آپ نے فرمایا جبرائیل آئیتیں میرے پاس وہ تین انہوں نے باتیں کہیں میں ان پر آمین کہا لوگوں نے کہا جی کیا باتیں کہیں آپ نے فرمایا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برباد ہو جائے وہ شخص برباد ہو جائے بدعا کون کر رہا ہے جبرائیل برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ پھر بھی بخشش نہ کرا سکے آپ نے میں نے کہا آمین اب جبرائیل بدعا کر رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کر رہے ہیں بتاو اس کے قبولیت میں کوئی شک ہے دوسرے قدم دوسرے میں میں نے قدم رکھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بوڑے مل جائیں اسے دونوں مل جائیں یا ایک مل جائے کوئی بوڑا ہوگا یا ایک مل جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ بنا دے برباد ہو جائے وہ شخص تو میں نے فرمایا آمین جن کے ماں باپ بوڑے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں بوڑے نہیں ہیں زندہ ہیں وہ تو سوچو یہ ماں باپ کو لائٹنا لو جنت ہے یہ سو یہ جنت بیٹھی ہوئی ہے گھر میں ان کی قدمت کی جنت بنا لو اور تیسرا آپ نے فرمایا آمین تو فرمایا جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا مبارک نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے میں نے کہا آمین یہ تین باتیں ہیں میرے دوستو تین پہ آمین کہا اب یہ تین باتیں سوچو ایک تو رمضان آ رہا ہے ایک ماں باپ ہیں ایک حضور اکسیٰ علیہ کی ذات ہے یہ آج جیسے جمعہ کا دن ہے جو آج ہزار دفعہ دروش شیف پڑے گا جو ہزار دفعہ جمعہ کو دروش شیف پڑے گا تو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے جنت میں اس کا گھر دکھائیں گے خوب دروت پڑو خوب نیت کرو خدمت کرنے کی ماں باپ کی بڑوں کی خدمت کرنے کی نیت کرو اور رمضان میں اس بات کی نیت کرو کہ اس رمضان میں ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو بھی ٹھیک کرنا ہے صرف اپنی کو نہیں کرنا اپنے اردگرد جو ہمارے گھر والے ہیں جو ہمارے بچے ہیں اولاد ہیں ان کے سب کو بھی منت کر کے تانے مت دو اولاد کو تانے نہ دیا کرو وہ بچے ہیں ان کو نہیں پتا بچانے ہو بڑے زبردست بچے ہیں ان کو سمجھاؤں ہو سمجھ جائیں گے ہمارا فالٹام نہیں سمجھا رہے ہیں تو تانے نہیں دینے بیسے محبت سے ان کو بات سمجھاؤ کہ بیٹا یہ غلط ہے یہ سہی خوب اس رمضان میں سمجھاؤ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہم اتنے لوگ اس بات کی نیت کر لیں تو بتاؤ آگے کہاں تک بات پہنچ جائے گی اللہ قدرت والے ہیں صحیح دنیا میں پھیلائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی آپ سے عرض ہے کہ میں بھی نیت کروں اس کی آپ بھی نیت کریں کہ اللہ اس رمضان میں ہمیں ایسی منت کرنے کی توفیق اطاف فرما دے کہ ہم حضور کا ایک ایک امتی جہنم سے بچا کے جندر میں لے جانے والے بن جائیں اللہ مجھے بھی توفیق دیا و آخر دعوان آنے الحمدللہ میسیج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور میسیج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن براہ راست آپ کو مل جائے اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجئے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجئے آپ کا اپنا میسیج ٹی وی